حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی مدینہ طیبہ آگئی تو حضور نے مسجد نبی شریف میں اس کے لئے مکان ایک سادہ سا کمرہ سات مسجد کے بنوا دیا وہی رہنے لگی اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا وہ بھی وہ بھی بڑا عجیب دن تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے وہ کیا دن تھا تو خاتون کہنے لگی اممہ جی وہ دن تھا جب میرا میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا جس دن میرا اپنے رب پر توقل اور بڑا میرے ایمان میں یقین میں اور پخت گی آئی کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی نوکرانی تھی اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگائے جاتے تھے وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی گھر والوں نے مجھ سے پوچھا یہ بخاری میں موجود ہے گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی گھر میں کچھ اوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے ملازمین پہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا مارا بڑی تکلیف تھی حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی ملازم کوئی اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ چار پائی پہ پڑ گیا پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چار پائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا پھر اس کا انتقال ہو گیا اب وہ سیڑ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں مافیاں مانگ رہے ہیں کان میں تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے ایک قانون خریدا اور تم نے اسے جس نہ ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی یہ کمزور تھا نا کچھ کر نہیں سکا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے جن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تم نے اسے مارا تھا وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا مجھے تکلیف دی میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے عمیٰ جی انہوں نے مجھے بڑا مارا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پھر کیا ہوا کہنے لگی عمیٰ جب کوئی میرا مددگار نہ رہا مجھے تکلیف دے رہے تھے رسوہ کر رہے تھے تو میں نے اپنے رب سے مدد تاہی میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہ ہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے وہ میری بے گناہی جان گئے لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے پھر وہ تو توانائی دیتا ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا وہ تو آنسوں والوں کے آنسوںوں پہ بڑا کرم پرماتا ہے وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتا ہے